ہم آئے دن سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی سیلیبرٹی نے اتنا بڑا یوگدن چیریٹی کے لیے دیا ہے کہ وہ ہمیں عاشر شکت کر جاتا ہے لیکن حال ہی میں ویرات کوہلی اور انشکہ شرما یعنی کہ ایک سٹار کپل نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور ان دونوں کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پائیں گے جی ہاں دراصل حال ہی میں ویرات کوہلی اور انشکہ شرما نے ایک بچے کی مدد کی ہے جس بچے کو سولہ کروڑ کی دوائیوں کی ضرورت تھی اور اس سولہ کروڑ کی مدد میں ویرات کوہلی اور انشکہ شرما نے یوگدان گیا ہے حالانکہ اس بچے کی مدد کیلئے اور بھی سیلیبرٹیز آگے آئے لیکن سب سے زیادہ سہائیتہ ویرات انشکہ نے کی ہے سوچل میڈیا پر ایک بچہ خاصت چرچاؤں کا ویشی بنی رہا جس بچے کو ایک بیماری تھی جس بیماری کے چلتے اسے سولہ کروڑ روپے کی ضرورت تھی سپائنل مسکلر ایٹروفی نام کی بیماری سے جوج رہے آیانش گپتہ کو دوائیوں کی سخت ضرورت تھی لیکن ان دوائیوں کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی عام آدمی کیا ایک اپر کلاس بھی آسانی سے آفورڈ نہیں کر سکتا ایسے میں ویرات کوہلی اور انشکہ شرما نے ذمہ اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے سیلیبرٹیز رہے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کانٹریبوٹ کیا اور سولہ کروڑ روپے اس بچے کے ماں باپ کو مہیا کرائے اس کے بعد اب اس بچے یعنی کی آیانش کا علاج آسانی سے ہو پائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک پیج بھی بنایا گیا ہے جس میں آیانش فائٹ ایس ایم اے ایس ایم اے کا مطلب یہاں پر اس بیماری کے نام سے ہے جسے سپائنل موسکلر ایٹروفی کا نام دیا جاتا ہے یہاں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچوں کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں بچہ بیٹ نہیں سکتا لیٹ نہیں سکتا بہت زیادہ پروڑم ساتھ ہیں وہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آیانش کے علاج کے لیے ویرات ارشکہ کے ساتھ ساتھ ٹی وی ٹاؤن کے تمام سٹارز نے کیمپین میں حصہ لیا سوشل میڈیا پر پارٹسپیٹ کیا اور پیسے اکٹھے کیے ساتھی ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے ویرات اور انشکہ دونوں نے مل کر دیئے ہیں بل سوشل میڈیا پر چلائی گئی اس مہیم کے چلتے اور ویڈاٹ انشکہ اور وہ تمام سٹارز جنہوں نے اس بچے کی ہلپ کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور لوگوں کو جاگرک بھی کیا اور پیسے اکٹھے کیے ان سبھی کا دھنیواد کرنا تو بنتا ہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ مہیم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کروڑا روپے ہونے کے باوجود بھی چیریٹی میں پیسے نہیں دیتے ہیں اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچ جاتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے ان سیلیبرٹس سے کہ کس طرح سے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے پورا ٹی وی سٹارز کا محکمہ ایک ہو جاتا ہے اور آیانش کو بچانے کے لیے سولہ کروڑا روپے کٹھے کیے جاتے ہیں حال فلحال امید کی جا رہی ہے کہ جلدی بچے کو وہ انجیشن لگایا جائے گا جس کی ایکچول کیمیت 2.1 ملین ڈالرز ہے یعنی کہ اگر انڈین روپیس کی بات کی جائے تو اس دو سال گیارہ مہینے کے بچے کو سولہ کروڑ روپے کٹی کا لگنا تھا جو کہ اب ممکن ہو سکے گا ماباپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں اور ایسی امید کی جاتا ہی ہے کہ جلد ہی بچہ سواستہ ہو کر اپنے گھر آ جائے گا دیشور دنیا کی تمام خبروں سے بڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ